ڈلی کیپٹلز بنام رویل چلنجز بینگلور کے بیچ آئی پیل دوہزار تیس میں ارن جیٹلی سٹیڈیم پر پچاسپا مخابلہ کھیلا گیا اس مخابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آر سی بی کی ٹیم نے چار ویکٹ کے نقصان پر ایک سوئی کیسی رن بنائے اس کے جواب میں دلی کی ٹیم نے اپنے ہوم گراؤن پر آر سی بی کے گینبازوں میں بھی جم کر مار لگائی لیکن اس مخابلے میں فیلڈنگ کے دوران دلی کے کپتان ڈیویڈ وارنر آر سی بی کے ویکٹ کیپر بلے باز دینیش کارتک پر بھڑکے اور ان کی ایک حرکت پر غصہ ہو گئی چلی جانتے ہیں کہ میچ کے دوران ایسا کیا ہوا جو دینیش کارتک پر ڈیویڈ وارنر نے اپنا غصہ دکھایا دراصل میں جب آر سی بی کی بلے بازی کا انتیم سمجھ چل رہا تھا تو اس دوران دینیش کارتک سے ایک بڑی غلطی ہو گئی جس کے بعد ڈیویڈ وارنر کافی ناراض دکھائی دیئے آپ کو بتا دیں کہ جب مکیش کمار گینبازی کرانے اترے تو ان کی گیند پر سٹرائک پر کھڑے بلے باز نے سنگل لینے کا پریاز کیا لیکن اس سے پہلے ہی نون سٹرائکر اینڈ کے بلے باز دینیش کارتک آدھی پچھ کر چکے تھے اس سمجھ گیند مکیش کمار کے ہاتھ میں آگئے اور انہوں نے دینیش کارتک کو رن آؤٹ کرنے کے لیے نون سٹرائکر اینڈ پر وکٹو پر تھرو کیا لیکن اس دوران دینیش کارتک وکٹو کے بیچ میں بھاگنے لگے جس کے وجہ سے مکیش کمار ٹھیک سے سٹمز پر نشانہ نہیں ساتھ پائے یہ دیکھنے کے بعد ڈیویڈ وارنر کافی خفا ہو گئے اور انہوں نے دینیش کارتک کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ناراضگی جتائی اتنا ہی نہیں انہوں نے امپائر کے طرف دیکھتے ہوئے بھی اپنا غصہ جرتایا اور امپائر کو کچھ کہنے کے لیے کہا امپائر نے بھی دینیش کارتک کو کوئی بھی وارننگ نہیں دی اور انہیں ایسے ہی جانے دیا جس کے بعد ڈیویڈ وارنر کافی خفا نظر آئے لیکن اس مقابلے میں ڈیویڈ وارنر کا غصہ ہونا ان کی بلے بازی میں جھلکا انہوں نے بلے بازی میں 22 رن بنائے جس کی وجہ سے ڈلی کیپٹلز کو بہتر شروع بھی ملی اس خبر میں فیلحال اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ